ہمارے دو ہزار سربیلنس کے کیمراز جو ہائی ڈیفنیشن لگے ہیں ان میں سے ایک جو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی کلیریٹی کے ساتھ وہ ہماری یہ پارکنگ کو اس کے اگزٹ کو یہ منیٹر کر رہے ہیں یہ کیمراز جو ہیں ہمارے سارے شہر میں ہمارے پارکس میں ہمارے کمیونٹی سینٹرز میں ہمارے مارکٹ پلیسز میں سب ہی گورنمنٹ سکول کے باہر ہسپٹلز میں ایسے کیمراز لگ بگ دو ہزار جو ہیں ہمارے لگائے گئے ہیں اب اس فرم میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو ایک ہائی ڈیفنیشن کیمرہ ہے کتنی کلیریٹی ہے اس کیمرے میں اور کیسے اس میں ہم پورے ایریا کا سرویلنس کر سکتے ہیں اور اس کی زومنگ کپیسٹک ہے یہ بھی آپ دیکھیں گے ابھی اس کو ہم زوم کریں گے اور کتنی ہم دور جو ہے ہمارے کوئی بھی یہ نمبر پلیٹ تک گاڑی کی پڑی جا سکتی ہے اور چہرہ بھی ویکتی کا دیکھا جا سکتا ہے بہت دور ہم یہ لگ بگ یہ ہے دو سو میٹر دور کیمرے سے یہ ویکتی ہیں جن کا ہم بلکل کلیریٹی سے سب کچھ ہم دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو ہے یہ 360 ڈگریز ہمارا کیمرہ ہے پوری طرف یہ روٹیٹ ہو سکتا ہے کل ملا کے جو ہے پورا سرکشت محول ہمارے شہر کے لوگوں کے لیے ہمارے یہ سمارٹ سٹی دورہ دیا جا رہا ہے یہ ہمارا ریڈ لائٹ وائلیشن کا جو ڈیٹیکشن سسٹم ہے وہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں چار سکرینز آ رہی ہیں تو جہاں پہ جتنی لینز ہیں ہماری ہم نے دیکھا ہے راستے میں جگہ جگہ جو کیمرہ سسٹم لائٹ پوائنٹس پہ لگے ہوئے ہیں تو یہ جو اس میں ہم دیکھ رہے ہیں یہ اووریو کیمرہ ہے جس میں کی ریڈ لائٹ بھی آتی ہے اور ساتھ میں جو ہے ہمارا سٹوپ لائن یہ زیبرا کراوسنگ جو ہے وہ ساتھ میں آتی ہے وہیکلز آتے ہیں اور یہ پرتیک لین کو جو کیپچر کرتا ہے یعنی جیسے یہ گاڑی رکی ہے تو ایسے یہ اس کا جو ہے یہ ایک ایک گاڑی کا ایک ایک لین کا یہ شورٹ بیو ہے اس میں جب ہی آئے گا کی ریڈ لائٹ ہے اور سٹوپ لائن جو ہے اس نے کروس کی ہے یا ریڈ لائٹ جمپ کی ہے تو یہ والا جو کیمرہ ہے اس کو یہ انسٹرکشن دیتا ہے کیونکہ آٹومیٹڈ ہے سارا تو اس میں سے جو ہے اس کی نمبر پلیٹ کیپچر کر لی جاتی ہے اس کی فوٹو لے لی جاتی ہے اور اس میں ریڈ لائٹ کے ساتھ بھی آ جاتی ہے اور اس میں اس کا زوم ان آ جاتا ہے جس سے کی چلان آن لائن جنریٹ ہو سکتا ہے یہ جو ایک سب سے مہتوکون ضروری جو ہمارے اس سرویلنس سسٹم کا حصہ ہے یہ ہے ہمارا سمارٹ نمبر پلیٹ ریکنیشن سسٹم چندگڑ شہر میں کوئی بھی بیریئر کوئی بھی انٹری کہیں سے بھی چاہے وہ محولی سے پنچکولہ سے کہیں سے بھی چندگڑ کوئی گاڑی انٹر ہو رہی ہے تو اس کا جو ہے ساتھ کی ساتھ ایک لاغ جنریٹ ہوتا ہے کونسی گاڑی کونسے نمبر اس کا آٹومیٹک وہ لے لیا جاتا ہے کتنے بجے کس پوائنٹ پہ کونسی لین میں وہ انٹر کیے چندگڑ ہمارے پاس 24-7 اس کا ریکارڈ رہے گا اور اس کو جو ہے ہم اگر کوئی گاڑی کوئی واردات کر کے کوئی گاڑی آئی ہے کوئی crime کر کے آئی ہے کوئی accident کر کے آئی ہے تو ہم جو ہے اس سے پوری اس کی جو ہے ہمارے پاس جانکاری up to date with time اور ہمارے پاس رہے گی اور اس میں night vision بھی ہے رات کے سمیں دن کے سمیں کوئی بھی سمیں ہے ہمارا جو ہے automatic وہ نمبر پلیٹ ریکنیز ہو کے اور وہ capture ہو کے پورا اس کا log generate ہو کے ہمارے پاس سسٹم میں رہے گا یہ ہمارے جو dynamic messaging signage ہیں تو ہم کہیں بھی دیکھ سکتے ہیں جگہ جگہ ہمارے جو ہی لگے اس میں ہم کوئی بھی messages public importance کے جو play کر سکتے ہیں public کو کوئی weather کے بارے میں یا کوئی اور alert دینا ہو کچھ بھی ہونا ہے تو اس میں real time ہمارا جو ہے اس میں یہ messages چلتے رہتے ہیں اور ہم کچھ بھی message سندیج دینا چاہے ہیں لوگوں کو وہاں سے دے سکتے ہیں یہاں پہ ہمارا automatic speed detection radar system ہے جس میں کہ ہم گاڑیوں کی real time speed monitor کرتے ہیں کونسی گاڑی کتنی speed پہ آرہی ہے اور یہ 100 میٹر دور سے ہماری speed automatically یہ جو radar detection system ہے یہ automatically number کو بھی پڑھ لیتا ہے گاڑیوں کی speed کو جج کاتا ہے اور ہم دیکھ سکتے ہیں اس میں کیا speed آرہی ہے اور یہاں پہ آکے red line پہ جیسے ہی وہ گاڑی آتی ہے اگر وہ over speed کر رہی ہے تو اس کا جو ہے یہاں پہ وہ camera اس کا shot لے لیتا ہے اور اس کا جو online چلان جنریٹ ہو کے automatically وہ چلے جاتا ہے traffic police کے پاس اس میں جو ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس کے بعد manual intervention ہے جو گاڑی آئے گی چاہے وہ two wheeler ہے four wheeler ہے یا heavy vehicle ہے کیونکہ سب کی الگ الگ speed limits ہیں تو وہ اس میں جو ہے کتنی speed کس vehicle کی ہے یہ computer اپنے آپ اس کو online اس کے artificial intelligence کے ساتھ اس کو judge کر کے اس کو segregate کر کے اور جو بھی vehicle اپنے speed سے اندرداریت speed جو اس کی maximum ہے اس سے اوپر جا رہا ہے اس کا چلان جنریٹ کر کے traffic police کے پاس چلے جاتا ہے یہ ہمارے 360 degree camera کا overview ہے جو کی rotaries کے اوپر roundabouts کے اوپر لگائے گئے ہیں اس سے جو ہے ہماری اس کی بشیش feature اس کا یہ ہے کہ چاروں دشائیں جو ہیں چاروں direction simultaneously وہ camera record کر رہا ہے اور یہ ہم hello majora chop دیکھ رہے ہیں جس میں چاروں direction ہم دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف کیا traffic ہے moment کیا ہے ساروں کی ایک centralize اس میں ایک سکرین کے اندر 360 degree views کا آ رہا ہے ایک اور جو اس میں ہماری خوبی ہے adaptive traffic control system اس میں لگایا گیا ہے جس میں کی traffic کس سائیڈ سے زیادہ آ رہا ہے اس سائیڈ کو زیادہ سمیں green light دینا اگر کسی road پہ بائی جانس traffic vehicular density زیادہ ہے congestion زیادہ ہو رہا ہے تو automatically traffic کو divert کر کے parallel road پہ بیج دیا جائے گا تاکہ وہ evenly distribute ہو جائے یہ کمپیوٹر کے دوارہ artificial intelligence سے کیا جائے گا یعنی کہ جس سائیڈ سے اگر بہت زیادہ traffic ہے movement زیادہ ہے number of vehicles زیادہ ہیں تو اس کو green light جو زیادہ سمیں کے لیے دی جائے گی اور جس سائیڈ پہ traffic کم ہے یا نام اتر ہے تو وہاں red light زیادہ سمیں رہے گی اس سے لوگوں کا سمیں بچے گا اور وہاں کو زیادہ دیر نہیں رکنا پڑے گا اندن کی بھی بچت ہوگی اور pollution بھی کم ہوگا اور جو ہے movement traffic کی تیز چلتی رہے گی زیادہ لوگوں کا time جو ہے waste نہیں ہوگا red lights کے اوپر یہ ہمارا integrated command control center ہے جو کی sector 17 میں لگ بگ building تیار ہے یہ باہر سے ایسی دکھے گی اور اندر سے جو ہے ہمارا command control center ایسا رہے گا جس میں کی چھوٹی screens بھی ہوئیں گی اور آگے سامنے بہت بڑی screens surveillance real time چلتی رہے گی فورو smart city smart چندگر